کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ انبیاء ایک دو نہیں دو چار نہیں بے شمار آئے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی سے پہلے نبی کی سمت سے پہلے ہر امت میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا کوئی نہ کوئی رسول بھیجا قرآن کے اندر سورہ نحل سورة نمبر سولہ کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اللہ نے اسی بات کو سورہ راہ سورة نمبر تیرہ کی آیت نمبر سات میں ہم نے ہر قوم ہر نیشن کے لئے کوئی نہ کوئی رہبر اور رہنمہ بھیجا اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا سورہ فاطر سورة نمبر پینتیس کی آیت نمبر چوبیس میں کہ اس دنیا میں جو بھی امت گزری ہے اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی درانے والا کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور بھیجا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء اکرام اس دنیا میں بے شمار آئے اللہ رب العالمین نے ہر دور ہر زمانے میں ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی درانے والا آگاہ کرنے والا رسول اور نبی بھیجا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ القبیر جن نمبر پانک صفحہ نمبر چار سو سنتالیس پر نقل کیا ہے کہ انبیاء اکرام کی کم و بیشت اعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار پہنچتی ہے حضورین اکرام آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور رحسان اس دنیا کے انسانوں پر ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لئے ان کے دلوں کے زنگ کو دھونے کے لئے ان کے دلوں میں دل کی دنیا میں روشنی برپا کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو ہر زمانے اور ہر دور میں بھیجا ان میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نام ہم کو پتا نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ انبیاء ہر زمانے میں آئے اور اپنے اپنی قوم کو رہنمائی کرتے رہے ان کی روحانی دنیا کا روحانی علاج ان کو دیتے رہے اور دنیا ان سے فیضیاب ہوتی رہی یہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپس میں اللہ تی بھائی ہیں یہی وہ شخصیتیں ہیں جن کی عملی زندگی ہم انسانوں کے لئے نمونہ ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے اگر انبیاء اتنے اچھے تھے ان کی زندگی اتنی اچھی تھی تو وہ آئے اور چلے گئے ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کی بقا یہ کسی کو محصر نہیں جو بھی اس دنیا میں آیا اسے ایک دن جانا ہے انبیاء کرام کی زندگیاں کتنی ہی معصوم رہی ہوں لیکن ان کو بھی عبدی دوام حاصل نہیں تھا اسی لئے وہ بھی آئے اور چلے گئے لیکن اب ہمارے لئے جو چیزیں رہنما اور رہبر ہیں وہ ان کی عملی زندگی ان کا صیرت و کردار ان کا خوبصورت کریکٹر جسے ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزاریں